اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان متصر اور آپ دیکھ رہے ہیں متصر کے باتیں ناظرین آج کی سٹوری بہت دلچسپ ہونے والی ہے ناظرین آپ نے بہت سی مثالیں سنی ہوں گی ہیر اور رنجا لیکن یہ سٹوری وہ سٹوری نہیں ہے یہ ایک ریالٹی ہے جی ہاں آج ہم بات کریں گے دعود اور سنہ کے پیار کی دعود نام کا ایک لڑکہ ہے جس نے شادی سے پہلے ایک حادثہ پیش ہوا اس کے ساتھ ٹھیک ہے جناہ میں اس کا علاج ہوا تو ڈاکٹروں نے پہلے اس کے تھوڑے تھوڑے سے بازو کٹے لیکن اس کے بعد سارے ہی دونوں بازو اور ایک پاؤں کار دیا اور ان کا تعلق مسیح برادری سے ہے ابھی میں نے نیشنل پوائنٹ پہ ان کا انٹریو دیکھا میں ان سے میرا میٹ اپ نہیں ہو سکا لیکن ان کی سٹوری اتنی درد ہے ان کی سٹوری میں مجھے لگا کہ ان میں ایک ویڈیو بنانے چیئے تو میں ان کے ساتھ میٹ اپ نہیں کر سکتا لیکن میں نے یہ ویڈیو بنائی آیا ہے تاکہ آپ تک یہ ویڈیو پہنچ سکے دہود کے گھر والے اور سانہ گھر والے شادی سے پہلے ہیپی تھے جب تک اس کے بازو ٹھیک تھے لیکن جیسے ہی اس کے بازو کٹتے ہیں دہود گیر سانہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا کہ جی ہم اب شادی نہیں کریں گے لیکن سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ سانہوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں ایسی بریو گھر جس نے بازو ہاتھ پر کٹنے کے باوجود سے سپورٹ کی یہ سب سے بڑی مثال ہے اور سیکنڈ بات کیا ہے فرس بات یہ ہے کہ وہ مسیح برادری سی تلہ گئے ان کا اور یہ سب سے بڑی بات ہے میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمی چیز کو بڑا سمجھتے ہیں کہ پیار حقیقی پیار اور دوسرا پیار ہوتا ہے لیکن ان دونوں نے مثال قائم کر دی پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا یہ کپل ہے تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی ایک موٹیویٹڈ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں موٹیویشنل بھی سٹوری ہے تو اس سٹوری سے میں بہت سبق ملتا ہے سبق ملتا ہے کہ یار جو چیزیں یہ وہ پیار نہیں یہ ایک انسانیت کا پیار ہے یہ ایک روح کا پیار ہے جسے کہتے ہیں کہ یار یہ میں کہتا ہوں میں اپنی مثال دیتا ہوں کسی بند ہے کہ میں کہتا ہوں دو بازو کٹتے ہیں جو بھی ہمیں اسے ایکسپٹ نہیں کروں گا میں نہیں کروں گا میں اپنے مو سے خود کہہ رہا ہوں تو وہ ایک لڑکی میں کہتا ہوں کہ مثال ہے کہ مرد کسی پہ بوجھ بن جانا تو میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے تو یہ بہت بڑی موٹیویٹڈ سٹوری ہے اگر ویڈیو تو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائکے سبسکرائب کرنا تو یہ بہت اچھی سٹوری ہے میں بہت امپریس ہوں تو میں دونوں کو شروع کرتا ہوں دو دون چنہ کو بہت اعلا